بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چکن کوفتہ کی ایک زبردست سی اور ٹیسٹی سی ریسپی کافی سارے لوگوں کو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں اچھے سے نہیں بنتے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسا کیا ڈالا جائے جس سے کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں بہت سی ٹپس این ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ جھوڑے رہنا ہوگا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے چکن کوفتہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہاف کے جی ہم نے بونلیس چکن لیا اور اس کا ہم نے کیمہ کروا لیا وا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دھوکے دبا دبا کے اسے ہم نے اچھے سے خوش کر لیا وا کیمہ آپ کا بلکل ڈرائے ہونا چاہیے جی ہاں یہاں پر سب سے پہلے ہم کوفتے بنا لیتے ہیں ایک عدد ہم لیں گے چوپر اور اس میں ہم ڈالیں گے چکن کا کیمہ اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا آپ اسے سلوٹا میں بھی بہت اچھی طرح سے پیش سکتے ہیں دوری ڈنڈا تو تقریبا ہر گھر میں ہی موجود ہوگا کیمہ کو ایڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک لارچ سا اس کا پیاس تا جس کو ہم نے رفلی کاٹ لیا وا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر تین سے چار عدد ہمارے پاس ہری مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب باری آ جاتی ہے اس میں وہ چیز ڈالنے کی جس سے کوفتے بلکل بھی نہ ٹوٹے یہ ہمارے پاس بھونے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے ہیں سمپلی چنوں کا جو چھلکا ہے ہم نے اتار کے چنوں کو پیس لیا وا تھا اگر آپ کے پاس چنے نہیں ہیں تو آپ اس میں بیسن کو توے پر بھون کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بلکل وہی خوشبو دے گا یہ وہ چیز ہے جو کہ کوفتوں کو بلکل بھی نہیں ٹوٹنے دیتی ہے تقریبا فور ٹیبل سپون ہم نے اس میں چنوں کا آٹھا ڈالا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس لیسن کا پاودر ہے اگر آپ کے پاس پاودر نہیں ہے تو آپ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہی ہمارے پاس ادرک کا پاودر ہے اور آپ پر یہ آ جاتے ہیں اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کرنے کی ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر اور اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون ڈالیں گے حلدی اور یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اور یہاں پر تقریباً ون ٹیبل سپون ہم اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے یہ جسٹ بائنڈنگ کے لیے اس میں ڈالا جائے گا یلے جی یہاں پر تمام سپائسز ہم نے ایڈ کر دیئے ہوئے ہیں اور اب ہم اسے پیس لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر یہ بہت اچھی طرح سے چاپ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کوفتوں کا ہمارا مکسچر ہے وہ بہت اچھی طرح سے چاپ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے کسی بول میں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یلے جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوفتوں کا جو مکسچر ہے وہ یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم کوفتے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر لگائیں گے اچھی طرح سے کوکنگ آئل اگر آپ لوگ کوکنگ آئل نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ مکسچر چپکے گا اور تھوڑا سا ہم مکسچر لیں گے جس بھی سائز کے آپ کوفتے بنانا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے اس کا مکسچر لیں گے اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو اپنے ہاتھوں میں اچھی طرح سے دبا لینا ہے دبانے سے یہ ہوگا کہ کوفتوں میں کریکس بلکل بھی نہیں آئیں گے اگر کریکس آ جائیں تو کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹ جائے کرتے ہیں اور اب ہم اس اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح سے رول کر لیں گے اور اس کی ہم ایک بول بنا لیں گے یہ ریکھئے یہاں پر ایک بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں اور اب ہم دوسری طرف گریوی تیار کر لیتے ہیں کوفتوں کی یہاں پر جو کوفتوں کی گریوی ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اگر گریوی اچھی بنے گی تو آپ لوگوں کے کوفتے جو ہیں وہ بہت ہی مزے کے لگیں گے اور گریوی میں آپ کو بہت سمپل اور ایزی طریقے سے بنانا سکھاؤں گی یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ ککنگ آئل کا اور ککنگ آئل کو یہاں پر ہم بہت اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے آئل ہمارا یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ رفلی کٹ کی ہوئے پیاز ایڈ کریں گے بہت سارے لوگ ہیں جو پیاز کا پیسٹ بھی ڈال دیتے ہیں لیکن اس سے ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرح سے پیاز کو کٹ کے ڈال دیجئے گا بہت زیادہ کورم ککنگ آئل میں اس سے ہمارا ٹائم بہت بچ جائے گا پیاز کو ہم نے یہاں پر گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ کھڑے مسالے ہیں ہمارے پاس جس میں دو ہمارے پاس بادیان کے پھول ہیں دو بڑی علیچی دو چھوٹی علیچی اور سینیمن سٹکس ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ کھڑے مسالے بیسیکلی اسی لیے اس میں ڈالے جاتے ہیں چیکن کی جو مقصود سمیل ہوتی ہے اسے ختم کیا جا سکتا ہے اس سے پیاز جو ہے وہ یہاں پر گولڈن براؤن ہونے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ساتھ سے آٹھ عدد ہم نے اریمیچے لی تھی جن کو ہم نے کٹ کر لیا واتھا رفلی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھے جن کو ہم نے رفلی کاٹ لیا واہا ہے اور اب ہمیں یہاں پر ان مسالوں کی بہت اچھی طرح سے بنائی کر لینی ہوگی اور اب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مسالے ایڈ کرنے کی یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرس کا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک اپنے دہان سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے کفتوں میں بھی ڈال رکھا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلتی اور ون ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرا اور اب ہم ان سپائسیز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہلکا سا ہم اس میں پانی ڈال کر اس مسالے کی اچھی طرح سے بنائی کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسالے کی ہم نے بہت اچھی طرح سے بنائی کر لی ہوئی ہے آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لگ چکا ہے اور اب ہم اسے تھنڈا کر کے بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے پیس لیتے ہیں دوسری طرف ہم نے ایک کڑاہی میں لے لیا ہے تقریباً ایک سے ڈیٹ کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ کوفتے جن کو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اور یہاں پر آ جاتی ہے ایک امپورٹنٹ ٹپ اگر آپ لوگ تھنڈے کوکنگ آئل میں ڈال دیں گے کوفتوں کو تو کوفتے جو ہیں وہ آپ کے ٹوٹنے لگ جائیں گے سٹارٹنگ میں آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے کوفتوں کو ڈالتے ہوئے اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تو بلکل بھی نہیں چھیڑنا فلیم یہاں پر اب ہم نے میڈیم کر دیا ہے بہت سارے لوگ یہاں پر کوفتوں کو ڈالنے کے ساتھ ہی اس کو پلٹنے لگ جاتے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے اس سے آپ لوگوں کے کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے ہم نے تقریباً اس کو میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے یہاں پر سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں کوفتوں کو فرائی کرتے ہوئے میڈیم فلیم پر اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا ان کے اوپر گولڈن کلر آ چکا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں فائنل پراسس میں اور اب ہم پھر سے کڑاہی میں وہ مسالہ ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا ہوا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا ہمارا جو گریوی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں لگا اور گریوی بانشاءاللہ سے دیکھئے کتنی خوبصورت سی بن کے تیار ہوئی ہے جگ میں ہم پانی ڈالیں گے اور جو باقی کا مسالہ ہے وہ بھی ہم اچھی طرح سے اس میں ڈال دیں گے کوئی بھی چیز آپ لوگ زائع بلکل بھی نہ کیا کریں یہاں پر آپ دیکھئے کہ مسالہ کتنے اچھے سے بن رہا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ عدد حوی مچے ہیں ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے ایک پاؤ دہی لی ہے دہی کو ایڈ کریں گے دہی کو آپ نے اس میں بہت ضرور ایڈ کرنا ہے اس سے گریوی جو ہے وہ بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتی ہے دہی کو ایڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے جو چولے کا فلیم ہے وہ میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ آپ دہی بلکل بھی نہ ایڈ کیا کریں بلکہ میڈیم سے آپ لوگ لو کر دیجئے گا اس سے بہت ہی کریمی فلیور آئے گا دہی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو ہم نے اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسالہ کتنی اچھے سے بن چکا ہے آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ فرائنگ جو کوفتے ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں آئل کر دیں گے اور ہم ان کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے بہت زیادہ آپ نے اس میں چمچ بلکل بھی نہیں چلانا اور ان کوفتوں کو ہم نے تقریبا گریوی میں ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکا لینا ہے یہاں پر کوفتوں کو ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اس گریوی میں بھونتے ہوئے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو گلاس پانی پانی کو ڈال کے یہاں پر فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم کور کر دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ کوفتوں کی اوپر والی جو سکن ہے وہ بھی سوفٹ ہو جائے ملتے ہیں چار سے پانچ منٹ کے بعد یہاں پر ہو چکے ہیں چار سے پانچ منٹ اسے میڈیم فلیم پر کور کیے ویر اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر زبردستی گریوی جو ہے ہماری وہ بن کے ریڈی ہو چکے اور شوربہ جو ہے وہ آپ اپنی پسند سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے بری کٹ کیا وہاں دنیا اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے سلائسز میں کٹ کیا ہے وہ لیمن اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون گرہ مسالہ پاودر اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لوک کی طرف آپ لوگوں کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ مزیدار سے چکن کوفتے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ بھی سے ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت چاہیے گا اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعووں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا آپ لوگ اسے کھائیں چپاتی کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والے ہیں اللہ حافظ